اسلام علیکم میرا نام ہے ماد ویلکم ٹو می چینل تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس شوروم کا وزٹ کروائیں گے جو کہ ہم سوات میں رکے ہیں یہ نون کسٹم پیٹ گاڑیوں کا شوروم ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ کتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی ہیں اور یہ ساری نون کسٹم کارز ہیں تو کیا ان کی ڈیٹیلز ہیں کیا ان کے ریٹس ہیں یا آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے آپ دیکھیں کہ ایسی کیسے گاڑیاں کھڑی ہیں یہاں پہ تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا تاکہ ایسی مزید آنے والی ویڈیوز کے بارے میں آپ کو نوٹیفکیشن ملتا رہے تو چلیں دیکھتے ہیں ان گاڑیوں کی ڈیٹیلز کیا ہیں اور ان کی پرائسیز کیا ہیں دے جیس سوات میں ہم لوگ رکے ہیں ایک شوروم پہ گاڑیوں گاڑی ہوئی ہے ساری جیپنیز گاڑی کھڑی ہے یہ ذرا چیک کرتے ہیں کیا ان کے ریٹ ہیں کیا ان کا سسٹم ہے ہر گاڑی اپلائیڈ فور ہے اور یہ ساری نون کسٹم پیٹ گاڑی ہیں یار یہ ذرا پتا کرنا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہر طرح کی گاڑی موجود ہے پریس کھڑی ہیں پریمیو کھڑی ہیں اس کے علاوہ لینڈ کروزر وغیرہ بھی کھڑی ہیں تو یہاں پہ تو آپ کے پاس اتنے سارے اپچین ہے اور پرائسیز بھی بہت کام ہیں اس سے زیادہ اریجنل کیا ہوگی گاڑی کے اندر سے جو نکھا رہی ہے اور ویسے جہاں سے پوچھو تو گاڑیوں کی کیا آئی ہیں ان کے نون کسٹم کا ریٹ اندازہ ایک ویسے جسرا یہ والی پریس ہے بہت کونسا موڈل ہے بارہ کونسا موڈل ہے بارہ کونسا موڈل ہے بارہ کونسا موڈل ہے یہ کونسی ایس ہے لیڈی ہے کونسی ہے تیرہ موڈل پریس منگورا سواب یہ لیکن موٹر پہ تک نہیں اس کو لے جا سکتے بس وہاں تھا کہ اس کا ہے روٹ ہے نا جہاں پہ ہے ہی ساری جیپنیز کار کیسی اندازہ ہے یہ ہونکا ہے یہ پلگ in hybrid ہے یہ پلگ in hybrid ہے یہ ہونکا ہے سبار دست صاف ہے اور پلگ in hybrid ہے یہ تو پھل اک شکل ہے یہ بھی کھڑی ہے سیوک بھی یہ ہے تھا سیوک بھی یہ ہے یہ نہیں ہے سوئی صاحب یہ نون کسٹم ہے یہ نون کسٹم ہے سیم شیپ باہر بھی تو آتی ہے تو یہ ہونڈا سیوک نیو موڈل سیم شیپ یہاں پہ بھی موجود ہے اس کے لاؤے دیکھیں کرولا بھی کھڑی ہیں جو سیم پاکستان میں شیپ موجود ہیں تو یہ ساری گاڑیاں نون کسٹم ہی ہیں اور باہر سے ایمپورٹ ہوئی ہوئی ہیں آگے ان کی پرائسز پوچھتے ہیں پریس پلگ ان والی کتنے گا اس کی ڈیمانڈ اس کا اٹھارہ لاکھ ہوں یہ سنڈروف کیا پہ گیا رہا ہے ہاں دوسری اچھا آپ لوگ اگر ویڈز دو وہ کیا تو آپ کو پلگ ان ہائیبریڈ پریس مل سکتی ہے یہاں پہ تو یہ آپ نے سنا ہوگا کہ ریٹ سے جو ڈیمانڈ کر رہے ہیں نون کسٹم گاڑیوں کے پلگ ان ہائیبریڈ پریس پنجاب میں آپ کو میرا نہیں خیال فورٹی فورٹی فائیو سے کم کی ملے گی جو یہاں پہ اٹھارہ لاکھ ڈیمانڈ کر رہے ہیں اس میں کچھ پیسے چھوڑیں گے بھی اس کے علاوہ یہ باقی گاڑیاں دیکھیں کیا کمال کی گاڑیاں صاف گاڑیاں ہیں کلیئر گاڑیاں جو اس شوروں پہ موجود ہیں تو یہ آلٹو بھی کھڑی ہے سیم شیئ پاکستان والی ایکوا کھڑی ہیں بے تھاشا ایکوا کھڑی ہیں یہ پرانے موڈل کی پریس کھڑی ہے پرانی ویڈز کھڑی ہے فورس لنڈر پرانی ویڈز بھی کھڑی ہے اس کے علاوہ یہ ساری گاڑیاں جو یہاں پہ موجود ہیں ان میں سے 99% گاڑیاں جو ہیں وہ نون کسٹمی ہیں لیکن آپ اس کو پنجاب نہیں لے کے جا سکتے ہیں یہاں پہ ہی ڈرائیب کر سکتے ہیں یہاں پہ لیگل ہیں یہ دیکھیں پرانی آلٹو سیم شیپ لیکن 660 سیسی انجن اور آٹومیٹک گیئر اور اس کے علاوہ پاور سٹیرنگ اور پاور وینڈوز جیسے فنکشن اس میں موجود ہیں کیونکہ یہ جیپنیز موڈل ہے اور یہ بھی نون کسٹمی ہے یہ ایکوا دیکھیں کیا اس کا کلر ہے اور یہ وہاں پہ اپنے ہوئے میرا کل 33 35 فیس کی ہوگی نہیں تھوڑی آپ نے دیادہ بتا دی ہے ہوگی اتنے کی یہ ایکوا نون کسٹم بھائی کتنے ایک میں ہے انتازہ ہے کتنا ریٹ ہوگا اس کے بارہ رہتے ہیں بارہ ہے یہ تھا ششکے نہیں اتر پر یہ اس کے لیے پھر اس کے لیے یہیں پہ رہنا پڑے گا تو یہ پری ایس کا کلر بھی بہت پیار ہے اس کے ریمز دیکھیں کتنے پیارے ہیں ہمارا تو یہی ذہن بان رہا تھا کہ یہاں سے ریمز خرید لیے جائیں لیکن ہمارے پاس کیونکہ جگہ نہیں ہے ورنہ یہاں پہ پارٹس کی پرائسز بھی انتہائی مناسب ہے اور پارٹس لے کے جانے میں اتنا مسئلہ نہیں ہے بقول ان کے باقی ڈیٹیلز کا ہمیں نہیں پتا کہ یہ نہ ہوں پارٹس لے کے کوئی جائیں یہاں سے تو بھی ہمیں کوئی روکے یہاں کی مسئلہ کرئی ہے دیکھیں پاسو کھڑی ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ گاڑی کا کوئی بھی پارٹ بھی ہم سے پرچیز کر سکتے ہیں ہم آپ کو اس میں سے وہ پارٹ نکال کے دے دیں گے اس میں لائرین بھی ہیں پاسو میں اور یہ بلیو پاسو بھی ہے موجود لے جی پاسو بھی کھڑی ہیں یہاں پہ میرے پاس بھی پرسنلی میں پاسو ہی ہے میں پاس گاڑی یہی میں یوز کر رہا ہوں تو وہاں پہ میں نے یہ لی تھی تقریباً انیس کی کافی ٹائم پہلے اب میرا خیال ہے کہ وہاں پہ اس کے ساتھ کی ملے گی آپ کو ٹونٹی ٹونٹی ون میں اور یہاں پہ یہ میکسیمم ہوئی تو یہ گاڑی ہوگی آٹھ لاک کی یہ یہاں پہ سہین ہے نون کسٹم گاڑیوں کا اور یہ کہہ رہے ہیں آپ لوگ پارٹ بھی لے سکتے ہو یہ دیکھیں جی ایکزیو گاڑی ہے آٹھ لاک روپے میں محرہی ہے یہاں پہ نون کسٹم سیٹو پہ بھی شوپر چڑے ہیں میں اس کے یہ جیپنیز والے ابھی تک اس میں انٹیریئر میں پیپر پڑے میں ہے یہ چیک کریں یہ آٹھ لاک میں سات لاک میں آپ کو کرولا جی میں رہی ہے سات سات لاک میں یہ پاسو میں رہی ہیں فل اپشن والی کلائمیٹ کنٹرول والی جو وہاں پہ ٹونٹی تری ٹونٹی فور میں ہیں یہ ابھی ایک ایک ایکوہ اور ایک پریئے سریل ہوئی ہے یہ دیں گے کلائمیٹ کنٹرول والی ایکوہ ہے ٹین ٹو ٹو٢ کی رینج میں اچھی صاف شیشہ گاڑی اور پریئے سر ٹین ٹو ٹو٢ کی رینج میں ٹو١ سے ایکوہ اور پریئے سر تقریباً ایکیریٹ میں ہمیں رہے ہیں اور یہ پریس جو کھڑی ہے یہ ٹویلو اس کی ڈیمانڈ ہے کچھ کم بھی کریں گے بلیو کلر میں کلین کار ہے یہ لوک ہے ہر بندہ یہاں پہ نون کسٹم کار لے کے پھیر ہے اور اللہ ہے لیگل ہے تو یہ سوات میں ہم لوگ پھیر رہے ہیں ایک شوروم کے اندر تو یہ گاڑیوں کے آپ کو بتائے ریٹ کے ہیں لیکن یہ گاڑیاں آپ صرف یہاں پہ چلا سکتے ہو اس کو لے کے نہیں جا سکتے وہ لاؤ نہیں ہے یہاں پہ آپ چلا ہو رکھو اپنا یہاں پہ انجوائے کرو لے کے نہیں جا سکتے تو دوسرا اگر آپ پنجاب سے آئے اور آپ کو کسی گاڑی کے پارس چاہیے تو وہ آپ یہاں سے لے سکتے اور پارس لے کے جانے میں اتنا ایشو نہیں ہے اگر آپ بلک میں نہ لے کے جاؤ زیادہ بلک کوانٹیٹی میں پارس لے کے جاؤ گے تو پھر اس پہ بھی ایشو ہے تو یہ ویسی ایک ویڈیو ہم نے بنائی تھی کہ ہم نے چلتے ہوئے دیکھا کہ اتنی زیادہ گاڑیاں نون کسٹم کھڑی ہیں تو ان سے کوئی ڈیٹیل نہیں تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کیجئے گا ہمیں دعا میں یا رکھی اللہ حافظ